ون یونٹ چوک کو یونٹی مونومنٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے انتظامیہ نے ون یونٹ چوک پر ریاست بہاولپور کی تاریخ پر مبنی مونومنٹ بھی تیار کر دیا ہے تاریخی مونومنٹ پر ریاست کے نواب کی تصاویر اور محلات کا اکس بھی آویزہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں بیوروچی بہاولپور موسن الملک سے موسن الملک بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں سوالے سے دیکھیں تو سی بہاولپور کے محلات تو ویسے ہی پورے ملک میں مشہور ہیں اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے ون یونٹ چوک جو ہے بہاولپور کا کافی مشہور چوک ہے یہاں پر پہلے تو ون یونٹ چوک کی یادگار کا بھی فیصلہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ مونومنٹ تیار کیا ہے محل نمہ یہ مونومنٹ ہے جو کہ دربار محل کہنا رہا ہے اور اس کی ایک ایک چیز ایک ایک جو شیشہ ہے وہ آرکیٹیکشن کا اپنا ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے آنے جانے والے جو لوگ ہیں اگر دوسری طرف دکھاؤں یہ بلکل ون یونٹ چوک کا علاقہ ہے جہاں پر ایک لوگ کی بڑی تعداد اس محل کو اس مونومنٹ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں آپ کو تحصیل بتا دوں کہ سترہ سو دو میں یہ ریاست بہاولپور کا آغاز ہوا تھا اور تمام تر ہسٹری کو بھی بیان کیا گیا ہے اس مونومنٹ کے اوپر جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ریاست بہاولپور کتنی بڑی ریاست تھی اور برے سغیر کی خوشحال ترین ریاستوں میں اس کا شمار ہوتا تھا اور اپنی تین بڑی یونٹ جو ہیں پاکستان بننے کے بعد زم کر دی تھی دوسری طرف اس مونومنٹ میں ان نوابوں کا تصاویر بھی رکھی گئی ہیں جو کہ اس ریاست کے سربراہ رہ گئے ہیں اور ان کو یاد کیا گیا ہے کہ یہ کتنی بڑی ریاست تھی اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ ریاست کا کتنی بڑی ہسٹری تھی اور کتنی اہم ریاست تھی پاک و ہند برے سغیر میں اور کتنی بڑی قربانیاں اس ریاست نے دی ہیں یہ میرے پیچھے دربار محل کا عقصہ ہے اور ٹھیک اس کے سامنے ہی دربار محل بھی ہے تاکہ لوگ دربار محل جانے سے پہلے اس کی خوبصورتی یہاں سے بھی دیکھیں رات کو اس کا منظر اور بھی خوبصورت ہوتا ہے دربار محل کا جو کہ لوگوں کے اٹریکشن کا باعث بنتا ہے لیکن ریاست بہاولپور کا ایک خوبصورت مونومنٹ یہاں پر تیار کر دیا گیا ہے لوگوں کی توجہ کا جو مرکز بن رہا ہے توصیب موسیقی